امت کے علماء دین یہ دنیا تب ہی خالی نہیں رہے گی الحمدللہ علماء کام کر رہے ہیں تم کو لگتا ہے کہ تم جو کام کرتے ہو وہی کام ہے اور علماء جو کام کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کام کر رہے ہیں علماء تم نے ان کے کام کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے کام کو پاپولر کرنے کی کوشش کی ہے یہ تمہارا تمہارا ہتکنڈا ہے یہ اور پھر فرض کر لو کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں تو کس نے آپ کو اجازت دی کہ علماء کام نہیں کریں گے تو جہلہ کام کریں گے کس نے کہا بھائی آپ کو آپ کو کس نے حق دیا کہ جہلہ کام کریں گے کام تو علماء ہی کو کرنا ہے نہیں کریں گے وہ گنے گار ہوں گے اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی ان کی انہیں سزا ہوگی لیکن تم کو کس نے حق دیا کہ علماء نہیں کریں گے تو جہلہ کام کریں گے میرے بھائیو اللہ قریبی نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علماء کی موت کرتے کرتے علماء کو اٹھا لے گا ان کی موتیں ہو جائیں گے اور بڑی تعداد میں علماء اٹھ جائیں گے جوہلہ باقی بچیں گے جوہلہ باقی بچیں گے لوگ یہ عوام جا کر کے جوہلہ سے مسائل پوچھیں گے وہ فتوے دیں گے دلو ادلو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو کیا یہ بیڑا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ سب سے پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے کہ علماء کام نہیں کرتے علماء کام کرتے ہیں آپ کو دکھائی نہ دے تو ایسے دیکھ لو کہ جو تم پڑھ کر کے میڈیا پر یہاں وہاں سے آتے ہوئے سائٹوں پر جو نکال نکال کر کے مضمون کی شٹڈی کر کے آتے ہو اردو اور انگریزی اور فنا میں اور جس کو لا کر کے ممبر پر شٹیج پر کھڑے ہو کر کے میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو اللہ مظاہر کرتے ہو اور اپنے آپ کو فتوے دینے والا ثابت کرتے ہو اور عوام کو رجھاتے ہو مقبول بناتے ہو مضمون ہے انہی کی تحریر ہے انہی کی قربانیاں ہیں اور تم کہتے ہیں کہ علماء کام نہیں کرتے ہیں اگر علماء کام نہ کرتے تو تمہیں اللہ کی قسم ہے کہیں سے بھی مٹریل نہیں ملتا ہے علم کا کوئی مضمون آپ کو حاصل نہیں ہوتا اس لئے اللہ واسطے یہ مزید جورت نہ کرو کہ علماء پر الزام دھرو کہ علماء کام نہیں کرتے تو ایک تو یہ جھوٹ ہے علماء اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس کی ذمہ داری وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کام کیسے کرنا چاہیے پھر اگر فرض کرو کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کس قرآن نے کس سنت نے کس صرف کی موقف نے کہ علماء اگر کام نہیں کریں گے تو جہلہ کام کریں گے سبحان اللہ عجیب ہے عذرِ گناہ بترز گناہ یہ رویہ یہ جورت آج یہ لوگ جس کو دیکھو ہی کہتا ہے کیا کریں علماء کام نہیں کرتے اس لئے ہم کو کرنا پڑ رہا ہے اللہ واسطے آپ امت کا بیڑا غرق مت کریں احسان نہ کریں امت کے اوپر آپ کو ابھی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کام کریں اور میں نے کہا آجائب بیان کروں گا تو دانت کھٹے ہو جائیں گے میرے بھائیو فیریس ٹھے لمبی ان آجائب کی جو ان متعالمین نے غیر علماء نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے جن کے پاس تذربی زمان کا علم ہے نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں نہ علم شریعت کا علم ہے میرے بھائیو پڑھو میں یہ نہیں کہتا کہ جو مدارس ہی سے علم حاصل کریں گے تو علم حاصل ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سرچشمہ مدارس کا ہی ہے اداروں کا ہی ہے جامعات کا ہی ہے وہیں سے علم شریعت حاصل ہوگا لیکن اللہ اگر کسی کو توفیق دے کہ وہ ایسے بھی علم حاصل کرے تو الحمدللہ علماء سے علم حاصل کرو علماء سے حدیث کا علم علماء سے فقہ کا علم علماء سے شریعت کا شریعت کے دیگر تفسیر کا علم تفسیر کا اصول حدیث کا جروتادیل کا تخریج کا فتوے کا دعوت کا سارے علوم الحمدللہ امت کے علماء سے حاصل کرو کہیں بھی حاصل کرو مساجد میں حاصل کرو اور حلقات درس میں علم حاصل کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن علم ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی ہیلے بہانے سے آپ نکل کر کے امت کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو مفتی اور اپنے آپ کو عالم اور اپنے آپ کو محقق ثابت کرنا شروع کر دیں